اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل حماس کے بیچ میں چلے کانفلکٹ کے بارے میں ضروری خبریں آئی ہیں ضروری اپ ڈیٹس آئے جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہوں گا حماس نے ایک نیا شرط رکھ دیا ہے اسرائیل کے سامنے اور جو ہے سعودی عرب میں ایک بھارتی کو سمانت کیا گیا ہے اور سعودی عرب میں ایک آدمی کی روڈ کروس کرتے ہوئے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بھی سعودی عرب کی ضروری خبریں ہیں اور کل کی ویڈیو میں میں جو ہے حماس اور اسرائیل کے والی جو ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے حماس کے خلاف پروگنڈا چلائے جانے کی خبروں کو بارے میں بتایا تھا کیونکہ حماس نے ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا اور اس ویڈیو میں جو ہے جتنے قیدیوں کو وہ چھوڑ رہا تھا جتنے کو ہوسٹیج بنا کے رکھا تھا ان کو چھوڑ رہا تھا وہ لوگ سب ہی خوش تھے کوئی اپنا پیٹ لے کے جا رہا تھا اور کوئی اتنا خوش تھا کہ جیسے اس کو کہیں سے مطلب فیئر ویل ہو رہا ہے مطلب سب لوگ خوشی سے جا رہے تھے اور اس میں کیا تھا کہ میں نے جو باتیں کہی تھی یہ باتیں اور وہ ویڈیو شاید یوٹیوب کو جو ہے اس کی کومیونٹی گائیڈ لائن کو اچھا نہیں لگا اس نے ویڈیو کو گھرا دیا تو چلی ویڈیو کو شروعات کرتا ہوں اور شروعات میں سب سے پہلے جو اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ازرائیل فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں اب حماس نے ایک نیا شرط رکھ دیا ہے ازرائیل کے سامنے اور کہا ہے کہ سارے فلسطینی قیدی جو ازرائیل کی جیلوں میں بند ہیں ان سب کو ازرائیل کو چھوڑنا پڑے گا تب ہی ہم جو ازرائیلی سینک ہمارے پاس قید میں ہیں تب ہی ہم ان کو ریلیز کریں مطلب ازرائیلی سینکوں کو چھوڑنے کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کو تب ہماس چھوڑے گا جب سارے فلسطینی قیدیوں کو ازرائیل چھوڑے گا حالانکہ یہ کافی ٹف ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی قیدی ازرائیل کی جیلوں میں بند ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حالانکہ اور ایک دین ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے سیز فائر کو اور آدھان پردان جو ایکسچینج ہے قیدیوں کا وہ ہو رہا ہے ہماس اور ازرائیل کی طرف سے ایک اور سین جو ہے ہماس کے طرف سے دیا گیا ہماس کا جو کا القسام برگیٹ ہے اس کے طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا حالانکہ ابھی ویڈیو کو شیئر نہیں کروں گا میں آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں کیسے مسکراتے ہوئے اور فیر ویل لے رہی ہیں لڑکیاں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہاں کھانا پینا دیا گیا جیسے رکھا گیا سارے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی اچھے تھے ہماس کے طرف سے یہ جو ہے جو ہوسٹیج بن کے ہماس کے قید میں تھے اسرائیلی ان کا خود کا کہنا ہے اور یہ ویڈیو ہماس کے القسام برگیٹ نے خود ریلیز کیا ہوا ہے دوستو اسپین جو ہے کھل کے ہمیسہ ایک فلسطین کے سپورٹ میں رہا ہے اور فلسطین کو الگ راج بنایا جائے اس کا سپورٹ میں رہا ہے ایک اور اس نے جو ہے وقائے جاری کر دیا اور کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ فلسطین کو ایک جو ہے الگ اسٹیٹ جاری کرنا چاہیے اور یہ جو ہے دوہزار چودہ میں اسپین کے سنسد میں بھی ایک یہ پرستہ و پارید ہو چکا تھا کہ فلسطین ایک الگ راجے ایک الگ اسٹیٹ ایک الگ دیش بنے اب انہوں نے اپیل کیا ہے کہ یوروپی اسنگ جو یوروپی یونین ہے ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس کی وقائت کریں اس کی وقالت کریں کہ فلسطین ایک الگ راجے بنے جب فلسطین ایک الگ اسٹیٹ بن جائے گا وہاں کی اپنی سٹیبل گورنمنٹ ہوگی وہاں کی اپنی آرمی ہوگی تو اسرائیل حماس کے بیچ میں جو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے جو یہ کبجے والی جو چیزیں چل رہی ہیں ہمیسا اسرائیل اکوپائی کرتا ہے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس سے جو ہے سنگھرس جو ہے ان دونوں دیسوں کے بیچ کم ہو جائے گا ان کا ماننا یہ ہے اور گورنمنٹ کے بیچ میں اب تنہ تنی کا ماحول ایسا ہے اسرائیل کی پولیسی کے خلاف جو ہے امریکہ میں یہ بھگاوات چل رہا ہے اور سی آئیے کے جو ہیڈ چیف ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں جو انیلیسیس کرتے ہیں اس کے ہیڈ چیف نے جو ہے فلسطین کا جھنڈا لگایا اور فری فلسطین کے لیے جو ہے انہوں نے وہاں پہ کچھ سلوگنز بھی لگ دیئے اب یہ جو ہے انیلیسیس چیف جو ہے سی آئیے کا جب انہوں نے ایسا کر دیا تو وہاں پہ سمجھئے گھہما گھہمی کا ماحول ہو گیا کیونکہ یہ سرکار کے خلاف جو ہے بھگاوت بالی بات ہو گئی اور آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ پیچھلے مہینے ہی کچھ دن پہلے ایک ایسا سین آیا جس میں لگ بھگ چار سو جو ورکر تھے جو کام کرنے والے سرکاری کرمچاری تھے ان لوگوں نے جو ان کے منیسٹری میں کام کرتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے ان نون نام سے چٹھی ڈالا تھا اور فلسطین کے سپورٹ میں سیز فائر کے سپورٹ میں اس میں باتیں کئی تھی نام ان لوگوں نے اس میں نہیں ڈالے تھے حالانکہ اس کے لیے وہاں کی جو ہے سنسد میں بھی باتیں ہوں گی سب چیز ہوئی مطلب امریکہ خود کی پولیسی پہ جو ہے دو مطلب بھاگوں میں بٹا ہوا ہے وہ جو ہے خل کے اجرائیل کے ساتھ میں ہیں لیکن ابھی تیمپوری جو سیز فائر ہوا ہے اس میں بھی امریکہ کھل کے سامنے آیا اور تیمپوری یہ کرائے کہ ہمیٹیریان ایڈ جو ہیں ہمیٹیریان جو مدد ہو وہ پہنچ سکے گازہ میں اس کے لیے یہ تیمپوری سیز فائر کرائے ہیں اس میں جو ہے امریکہ کا بھی رول ہے لیکن امریکہ کا مین رول کہاں رہتا ہے پوری دنیا جانتی ہے جہاں بھی جنگ چھڑتا ہے امریکہ اس میں کودتا ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھیار بیش سکے اور اپنا برسچو بنائے رکھے مطلب ایک ادھکا ٹائپ کا جو دیس ہوتا ہے وہ ایسے ہی ادھکا ہی جو ہے وہ امریکہ کرتے رہے دوستو ویڈیو میں شروع کرتا ہوں سعودی عرب کی کوئی ضروری خبر ہے سعودی عرب کے جو ہے ریاد ریزن میں کئی سارے بھیکاریوں کو پکڑا گیا ہے کمپین چلا کے سیکرورٹی والوں نے جو ہے کئی بھیکاریوں کو وہاں پہ روڈ پہ کوئی بھیگ مانگ رہا تھا کوئی مسجد کے پاس کو کہیں مطلب کوئی عورتیں تھیں مرد بھی تھیں یہ لوگ بھیک مانگنے کا کام کر رہے تھے اور وہاں پہ بھیک ماننا جو ہے وہ بہن ہے آپ کسی بھی طرح سے کیسے بھی بیگنگ نہیں کر سکتے ہیں سعودی عرب میں یہ تو پورے گلف کنٹریز میں بھی بہن ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو جو لوگ بھی کرتے ہیں اگر وہ غیر ملکی ہیں میکسمن غیر ملکی ہی کرتے ہیں تو وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر لوگو ڈپورٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ لائف ٹائم سعودی عرب میں نہیں جا پاتے ہیں دوستو سعودی عرب کے زدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل کی شروعات ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے بولیوڈ کے کلاکار جو ہیں بھاری بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اب اس میں رنویر سنگھ جو ہیں اور کیٹرینہ کیپ یہ بھی شرکت کرنے والے ہیں کرن جہور بھی شرکت کرنے والے ہیں اور بھی چھوٹے بڑے کلاکار جو ہے شرکت کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رویر سنگھ اور کیٹرینہ کیپ کو وہاں پہ سممانید بھی کیا جائے گا اور دوستو اگر آپ سعودی عرب کے زدہ میں رہتے ہیں تو زدہ میں امیر ماجید پارک ہے امیر ماجید پارک میں ویکنڈ پہ لوگ بھری تعداد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ویکنڈ کو انجوائے کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں لیکن اس ویکنڈ میں نہیں کر پائیں گے چار دینوں کے لیے بند رہے گا سنڈے سے لے کر کے اور ویڈنیس ڈے تک جو ہے یہ پوری طرح سے بند رہے گا اور اس میں جو ہے رینویشن کے کام وغیرہ چلنے والے ہیں کچھ اس کے اندر مرمت کی جائے گی مرمت وغیرہ کام چار دینوں میں کیا جائے گا یہی ریزن ہے کہ اس کو چار دینوں کے لیے لاغتار جو ہے بند کرنا پڑے رہا ہے دوستو سعودی عرب کے جزان میں جو ہے ایک بھارتی اناغریک کو سمانت کیا گیا ہے وہ بھارتی اناغریک ڈاکٹر تھے اور سعودی عرب کے جزان میں ایک ہسپیٹل میں کام کر رہے تھے اب وہ اسی ریزن میں جو ہے ہسپیٹل تھا وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے لگ بگ پہنتالیس سالوں سے اور ان کو سمانت ان کے سیواؤں کو دیکھتے ہوئے کیا گیا اور بھی ایک بیسے سماروہ کا آئیوجن کیا گیا اس کے تحت ان کو سمانت کیا گیا اور انہوں نے بھی اپنا ایکسپریئنس شیئر کیا وہاں کے لوگوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے جو ہے اتنے دنوں سے خدمت کیا ہے بینہ کسی یہ کے اور کافی اچھے طریقے سے لوگوں کا انہوں نے سیوہ کیے بھی بتائے کہ جب میں پیتالیس سال پہلے یہاں آیا ہوا تھا تو سعودی عرب میں حالات ایسے نہیں تھے ایک کیوپمنٹ ایسے تھے ٹیکنولوجی ایسی تھی آپریشن ہوگرہ کرتے تھے تو اس سمیں الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی تھوڑا مسکل ہوتا تھا اور اس سمیں ٹیکنولوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں تو یہ پیتالیس سالوں سے جو سیوا دے رہے تھے وہاں پر اس کے تحت ان کو سمانت کیا گیا دوستو ویڈیو کے آخر میں ایک ایمپورٹنٹ کبر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک بیعکتی کا جو ہے موت ہو گیا روڈ کروس کرتے سمیں کل کی خبر بتائی جاری ہے ایسا کا نماز پڑھ کے مکہ ریزن میں یہ آدمی روڈ کو سپیڈ میں کروس کر رہا تھا اور فل سپیڈ میں ایک گاڑی آ رہے تھی اس نے دھیان نہ دیا اس گاڑی نے اس آدمی کو ٹھوکر مارا آدمی اڑھ کے گیرا روڈ پہ اس کا سر ٹکر آیا اور on the spot ٹیتھ ہو گیا اس میں جو ہے سیکرٹی والوں نے کہا اور ٹرافک والوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جہاں سے آدمی کو گزرنے کے لیے آدمیوں کے لیے گزرنے کے لیے جو بنایا گیا ساڑک پہ وہیں سے گزریں اور یہ بھی میکسیور کریں کہ آپ کا جو ہے لائٹ جو ہوتا ہے جس میں آپ کروس کر سکتے ہیں ریڈ لائٹ ہے تب ہی آپ کروس کریں جب روڈ چالو ہو دور آپ کو گاڑی دیکھ رہی ہو پھر بھی روڈ کو کروس نہیں کریں نہیں تو آپ کی جہان دار سکتی ہے آج کی ویڈیو کرتا ہوں اس ماتھ امید کرتا ہوں ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگا اگر انفرمیٹیو لگی تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا thank you guys thank you بھاوہ جی